موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلیہ وصحبہ ومن تبیہ ہداہ اما بعد محترم ناظرین کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا ایک کتابی شکل میں اسے رکھا گیا اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں آئی ہیں آئیے اس درس میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کو اکٹھا کرایا اور قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کے لئے ایک تجربہ کار ایک دیندار ایک عقل سوجبوج رکھنے والا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو کی ہمت والا ہے جو شجذبے والا ہے نوجوان ہے تو پھر وہ کونسا طریقہ وہ کونسا منحج انہوں نے اختیار کیا کیا خصوصیت رہی ان کے اس قرآن کریم کے جمع کرنے کی آئیے آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کرام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو اکٹھا کرنے میں دو چیزیں پیشی نظر رہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے جو چیزیں تحریر کی گئی ہیں وہ ہو اکٹھا کی جائیں گی اور اسی طرح سے دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو یاد کیا ہے اس سے مدد لی جائے گی آپ کے سامنے لکھی گئی ہے اور صرف اتنا نہیں کہ تحریر کے تعلق سے علم ہو جائے بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حکم دیا تھا حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی اقعدہ علی باب المسجد فمن جاءکما بشاہدین علی شیئن من کتاب اللہ فکتباہ کتاب المصاحف جمع ابو داود رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کی کتاب ہے اس کے اندر یہ عبارت ہے حافظ ابن حجر نے کہا ہے کس کی رجال صحیح ہیں کیا کہتے ہیں مسجد کے دروازے پہ تم دونوں بیٹھو اور کسی آیت کسی صورت کے تعلق سے دو لوگ گواہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز لکھی گئی ہے یہ قرآن کا حصہ ہے تو پھر ایسی صورت میں تم اسے نوٹ کرنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس قدر احتیاط کی ضرورت کیا تھی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم کا جو زمانہ تھا اور آج ہمارا جو زمانہ دونوں زمانوں میں بہت فرق ہے فرق اس مانا کر کے ہے کہ انہوں نے یہ قرآن جو اکٹھا کرایا تھا یہ ایک طرح سے ریکارڈ کے طور پر اسے دیکھ کر پڑھنے کے لئے نہیں ریکارڈ اس لئے کہ کوئی اختلاف ہو کوئی بات ہو کوئی چیز آئے تو ایسی صورت میں یہ جو تحریر ہے یہ تحریر اس کے لئے فیصلہ کن ثابت ہوگی صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا جانا اس کے لئے شرط ہے وجہ یہ تھی کہ بہت سارے صحابہ نے اپنے طور پر قرآن کا کا مصحف تیار کیا تھا اپنے طور پر لکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے یاد کراتے تھے قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھاتے تھے تو چونکہ وہ ان کا اپنا ذاتی پرسنل مصحف ہوتا تھا جس طرح سے کسی انسان کی اپنی ذاتی کا پی ایک کتاب ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنے طور پر کچھ لیتا ہے کوئی معنی لکھ لیا کوئی مفہوم لکھ لیا کوئی اچھی بات سمجھ میں آئی نوٹ کر لیا اس طرح سے یہ نوٹ کر لیتی تھے لہذا یہ ہے ایک منفرد انداز میں کہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیز لکھی گئی ہو اسی چیز کو ہم یہاں پر تیار کریں گے یہی وجہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلاشہ جو چار چیزوں پر لکھی گئی تھی یعنی مکتوب انداز میں لکھی گئی تحریروں کو آپ کے سامنے اس کو تلاشہ وصدوری رجال اور اسی طرح سے ان لوگوں نے جو یاد کیا تھا اس سے اس کو ملایا اور اس طرح سے تحریر اور سینے میں محفوظ چیزوں کو ملانے کے بعد خاص کر کے وہ شخص جو خود لکھنے والا ہے اور اس زمانے میں سب کے سب حافظ قرآن ہیں یقین کی ساری چیزیں یہاں تیہ ہو جاتی ہیں دوسری بات کیا ہے کہ اس انداز میں یہ کام کی باقاعدہ سارے لوگوں کے مجمع میں سارے لوگوں کی بھیڑ میں سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد دائیں بائیں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے باقاعدہ لکھتے تھے ظاہر ہے جیسا کہ وہ زید بن ثابت کی روایت گزری کی میں آپ کا پڑوسی ہوتا تھا وہی نازل ہوتی مجھے بلایا جاتا تو کم از کم وہاں بلانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور زید یہ دو گواہ تو تھے ہی تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہوتا تھا یہاں پر تحریر کے باب میں جہاں یہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تحریر کے تئی دو گواہ اسی طرح سے یہ بھی شہادت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو جب لکھایا تو لکھانے کے بعد ایک دفعہ روایت میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأہو علیہ جو بھی تم نے لکھا ہے اسے مجھے پڑھ کر سناو پھر یہ پڑھ کر سناتے اگر کہیں کوئی خلل کوئی سخت کوئی کمی کوئی زیادتی کوئی لفظ چھوڑ جاتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے ہیں گویا جسے آج کل کی زبان میں مراجعہ یا پروف ریڈنگ کہتے ہیں تاکہ مکمل طور پہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے جو وہی کی شکل میں جبرائی لے کے آئے تھے وہی سینے میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ زمین پر کتابی شکل میں وہ چیز آجائے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا کہ لوگوں نے جو آپ سے سنا اس پہ اکتفا نہیں کیا لوگوں نے جو لکھا اس پہ اکتفا نہیں کیا لوگوں نے جو یاد کیا اس پہ آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس تحریر میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس چیز کا التزام کیا کہ نبی کے سامنے جو لکھا گیا ہے اور اس تحریر پہ دو گواہ مل جائیں پھر اس تحریر کا اعتبار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حافظے لکھنے والے خود اپنے حافظے اور اسی طرح سے صحابہ نے جو یاد کیا ہے اس کو ملانے کے بعد پھر یہ چیز درج کی جاتی تھی اس سے ایک چیز کا یہ اندازہ ہوا کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ ہے کہ قرآن کریم یہ متواتر ہے متواتر کا مطلب ایک بڑی تعداد اسے نقل کرنے والی ہے کہ جس بڑی تعداد کے تعلق سے یہ شبہہ ذہن میں آئی نہیں سکتا کہ انہوں نے مل کر کے غلط لکھا ہے یا اتفاقیہ طور پر ان سے غلطی ہو گئی ہے اور حضرت ابو بکر کا یہ طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی گئی تحریریں موجود اس پر دو گواہ کی آپ کے سامنے یہ چیز لکھی گئی ہے ان کو پیش کر رہے ہیں پھر صحابہ کے سینوں میں جو چیزیں محفوظ ہیں ان سے ملایا جا رہا ہے پھر پورے یقین کے ساتھ اس چیز کو تحریر میں لیا جا رہا ہے اسی لئے یہ جو کام تھا یہ جو پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ میں تقریباً پندرہ مہینے لگے تھے یہ کام جنگ یمامہ کے خاتمے کے بعد جو تقریباً حضرت کے گیارہمے سال کے اخیر یا بارہمے سال کی شروعات میں یہ کام ہوا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تیرہ ہجری چھٹے مہینے میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور زید بن ثابت کہتے ہیں فَقَانَتِ الصُّحْفُ إِنْدَ أَبِي بَكْرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهِ حبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے یہ قرآن مکتوب شکل میں تحریر کے انداز میں مصحف کے انداز میں ان کے پاس وفات سے پہلے یہ کتاب تھی اگر ہم ہجرت کے بارہ ہمیں سال کی شروعات کو لیتے ہیں اور تیرہ ہمیں سال کے چھٹے مہینے میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو تقریباً سوالہ مہینے یہی ہو جاتا ہے اور اگر ہجرت کے گیارہ ہمیں سال کے اخیر میں مانتے ہیں تو جو اہل علم نے پندرہ مہینے کی قید لگائی ہے یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ قرآن جو اللہ کے نبی نے مختلف چیزوں پر پورے طور پر لکھایا تھا اس کو ایک کتابی شکل دینے میں سال بھر سے زائد کا وقفہ لگ رہا ہے یہاں پر صحابے کرام کے یہاں قرآن کریم کے تہیں حد درجہ احتیاط احساسِ ذمہ داری اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ان کے یہاں کس قدر احساس تھا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ہی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لئے آسان تھا بمقابل اس کے کہ میں قرآن کریم کو یکچہ کروں ایک جگہ تحریر کروں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا یہ قرآن انتہائی مضبوط ٹھوس اصولوں اور حد درجہ محتاط طریقے سے یہ کام کیا گیا تھا آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ قرآن اکٹھا کیا اس کی کیا خصوصیات تھی اور ساری چیزیں اس سے پہلے آ چکی ہیں لیکن آئیں ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت یہ انتہائی دقیق انتہائی باریک اور انتہائی ٹھوس انداز میں انہوں نے اس قرآن کو مرتب کرایا اور جب تک سارے لوگ یقین نہیں کر سکے اتفاق نہیں کر لئے کہ واقعیتا یہ آیت یہ صورت یہ حصہ قرآن کا ہے اور جب تک سارے لوگ متفق نہ ہوئے تب تک انہوں نے اس کو تحریر نہیں کیا یہ پہلا نکتہ پہلا پوائنٹ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے صورتوں اور آیتوں کی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو اکٹھا کیا اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھیں صورتیں نازل ہوتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے آپ مختلف پکڑوں میں مختلف چیزوں میں لکھاتے تھے اور یہ اشارہ دیتے تھے یہ فلان کے بعد ہے یہ فلان کے بعد ظاہر ہے آج کل کے زمانے کی طرح سے کمپیوٹر کا زمانہ تو نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں وہ آیتیں نوٹ کی گئی ہوں اور جب کہا جائے اس کو فلان آیت کے بعد رکھو تو وہاں پر جگہ بنا کر کے وہاں پر اس کو لکھ دیا جائے اور باقاعدہ کتابی شکل بن جائے وہ الگ الگ چیزوں میں وہ چیزیں تحریر کی گئی تھی وہ آیتیں تحریر کی گئی تھی تو ظاہر ہے وہ الگ ٹکڑا ہی ہوگا اور اس ٹکڑے کا سیرہ ملانا ہوگا لیکن اسے الگ ہی رکھا گیا ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کی تحریر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر صورتیں اور آیتیں یہ باقاعدہ مرتب تھیں اور یہ صورتیں اور یہ آیتیں اسی انداز کی تھیں جس انداز میں آج ہیں ان میں سے کوئی آگے کوئی پیشے نہیں اور اس پر تمام صحابے کرام متفق تھے چنانچہ اسی کو اجمع کہتے ہیں اسی کو تواتر کہتے ہیں کہ اتنی بھاری تعداد اس چیز پر یقین کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ بار بار دہرانے کا دل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ عجر و ثواب کے حقدار مساحف کے سسلے میں حضرت ابوبکر ہیں جنہوں نے دو تختیوں کے درمیان قرآن کریم کو اکٹھا کیا ہے قرآن کریم کا یہ نسخہ جو حضرت ابوبکر نے تیار کرایا اس کی تیسرے خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہے موافق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن جو نازل ہوا اور اس کا آخری جو دور حضرت جبرائیل نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے رمضان میں کرایا تھا اسی کے مطابق تھا کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کام کے لئے منتخب کیا گیا تھا یہ ذمہ داری جو ان کو دی گئی تھی ان کی جہاں بہت ساری خصوصیات تھی ان میں سے خصوصیت یہ تھی کہ آخری دفعہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تھا قرآن جبرائیل کے ساتھ اس موقع پر یہ شریک تھی اور انہوں نے وہ آخری مرحلے میں دیکھا اب اگر کوئی آیت کوئی نقطہ کوئی چیز منسوخ ہوئی ہے اور آخری بائر میں نہیں ہے تو اسی کو اس میں جگہ دی گئی تھی یہ ان کے زمانے میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا اس کی یہ تیسری خصوصیت ہے چوتھی خصوصیت اس نسخے کی یہ تھی کہ اس نسخے کے اندر وہ آیتیں نہیں ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے اگرچہ اس کا حکم باقی ہے مثلاً یہ آیت قرآن میں تحریر میں نہیں ہے البتہ یہ حکم قیامت تک باقی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت عمر نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے ہم نے اس کو یاد کیا ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ رجم کیا ہے یعنی ہم نے زناکار چاہے وہ غامدیاں ہوں چاہے وہ معیز ہوں اللہ کے نبی نے ان کو پتھر سے مار مار کے سنگسار کیا ہم نے بھی سنگسار کیا اور یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین یہی چار طریقے یا سب سے بہترین طریقے یہی چار ہیں آپ اس تحریر کو اس علم کو آپ پڑھیں اس کو یاد کریں اس کو سمجھیں اور پھر عملی طور پہ اس کا مشک کریں پریکٹیکلی انداز میں اس کو کر کے دکھائیں یہ چار طریقے جب اختیار کیے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی علم ازبر ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجمالی اس آیت کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یہ آیت تلاوت میں منسوخ ہے قرآن میں تحریر میں یہ نہیں ہے لیکن اس کا حکم ہے تو آخری جو عرضہ تھا آخری دفعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل نے قرآن کو پیش کیا تھا یا اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا اس میں یہ تحریر یہ آیت نہیں ہے تو اس نسخے میں ایسی آیتیں نہیں تھیں اسی طرح سے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے مثلا دوسرے صحابہ نے جو اپنے اپنے طور پر مصحف تیار کیا تھا وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی قرآن کو کئی طریقوں سے پڑھنے کی اور کوئی طریقہ یا کوئی چیز منسوق ہو گئی تو اس کے اندر اس کو جگہ نہیں ملی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آخری عرضہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آپ نے جو پیش کیا تھا اس میں آپ نے جو فرمایا ہے انزل القرآن یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے سات حروف کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی البتہ یہاں مختصرا یہ جانے کی چونکہ قرآن ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں چاہے وہ مرتب کیا گیا ہو یا عثمان رضی اللہ کے زمانے مرتب کیا گیا ہو ان دونوں زمانے میں جو قرآن تھا اس میں نقطے نہیں تھے اس میں اعراب یعنی زیر زبر پیش نہیں تھے اب اگر نقطے نہیں ہیں زیر زبر پیش نہیں ہیں تو ان کو کئی ناحیوں سے پڑھا جا سکتا ہے مثلا اگر ایک لفظ ہے فعل تو اس کو فا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو قاف بھی پڑھ سکتے ہیں اگر قاف پڑھ سکتے ہیں فا پہ دو نقطہ اسی طرح سے زیر زبر پیش کا مسئلہ ہے اگر مان لیجے فعل تو ہی پڑھنا ہے تو تا جو لمبی تا ہے اس کو ہم زیر بھی دے سکتے ہیں اوپر فتحہ بھی دے سکتے ہیں زمہ بھی دے سکتے ہیں گنجائش تھی کہ کئی طرح سے اس قرآن کو پڑھا جائے اور مختلف لہجات تھے قرآن کریم کی یہ خوبصورتی تھی یا خوبصورتی ہے اور یہ آسانی تھی کہ مختلف قبیلے کے لوگ مختلف لہجوں میں بولتے مختلف الفاظ بولتے تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو آڑے کہنا مشکل ہے تو اس کو رہ پڑتا ہے ایسے ہی کسی کے لئے کوئی لفظ مشکل ہے تو وہ کچھ پڑتا ہے تو ایسے ہی مختلف الفاظ کی گنجائش تھی اس نسخے میں پڑھنے کے لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ تھا آپ نے اپنی زندگی میں وفات سے پہلے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد کیا تھا اب کی وفات کے بعد زباہت عمر قرآن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس نسخے کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب ان کی وفات سن تیس ہجری میں ہو جاتی ہے ان کی شہادت فیروز ابو لولوہ کے ذریعہ ہوتی ہے تو پھر اسی صورت میں یہ نسخہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی ہم سب کی ماں ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ ہے امانت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب قرآن کو نئے سیرے سے مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے یہ نسخہ مارتے ہیں اور پھر اس نسخے سے تحریر کراتے ہیں پھر یہ نسخہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں چنانچہ ان کے پاس ان کی وفات تک کی نسخہ ہوتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مروان ابن حاکم نے اس نسخے کو طلب کیا اور ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے لیے ایک نسخہ تیار کیا تو ظاہر سی بات ہے اب اس کی اسباب تھے جن کا ذکر آگے آئے گا اب وہ اصل کا درجہ لے لیا اب اس نسخے کی کوئی خاص ضرورت نہیں بچی جب اس کا ایک نیا ورزن نئی شکل نئے انداز میں ایک نئی ضرورت کے تحت اسے تحریر میں لیا گیا ہے لیکن چونکہ اس کی ایک اہمیت تھی حضرت ابوبکر نے اس کو تیار کرایا تھا ریکارڈ کے طور پر وہ چیز تھی لیکن بعد میں مروان ابن حاکم نے ایسا محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکٹ میں جس طرح سے حضرت افمان نے قرآن کو مرتب کیا تھا ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے بعد میں چل کر یہ نسخہ فتمی کا سبب بنے دوسرے نسخے سے مخالفت کی وجہ سے چنانچہ اس کی وجہ سے حضرت مروان ابن حاکم نے طلب کیا لیکن حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے سن یک تالیس عجری میں جماد الاولا میں چنانچہ جب جنازے سے واپس آجے ہیں تو مروان ابن حاکم رحمہ اللہ نے ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نسخہ دیں چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ ان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس نسخے کو فار کر کے اور اسے لوگوں سے ختم کر دیا تاکہ کی بعد میں کوئی فتنہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آئے اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں نے اس کو اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں جو محفوظ ہیں وہ نوٹ کر لی گئی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر یہ خدشہ ہے کہ اگر زمانہ آگے گزرے تو اس صحیفے سے متعلق کوئی شک کرنے والا کہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو حضرت عثمان کے یہاں نہیں موجود ہیں اس لیے میں نے ایسا کیا اس طرح سے وہ نسخہ انہوں نے فار کر کے اسے فتنے کی خاطر دبا دیا اس کو ابیاری نے تاریخ القرآن صفحہ 88 اور 89 میں ذکر کیا ہے ناظرین کرام یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کی جمع ترتیب ہوئی تھی وہاں کا سسلہ ختم ہوتا ہے وہ وقت ختم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ علیہ المین تو ہمیں قرآن والا بنا اللہ کا خاص بندہ بنا آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر